اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد اس سارہ بدر کے بارے میں جو قیدی ہیں ان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے لی گئی سیدنا عمر نے کہا کہا رسول اللہ آپ حضرت علی کو حکم دیں حضرت حمزہ کو حکم دیں آپ مجھے حکم دیں حضرت ابو بکر کو حکم دیں ہم سب تلوار لے کے ہم سب کے رشتہ دار موجود ہیں ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اتان آج کفر کو ختم کر حضور نے فرمی ابو بکر تمہاری کیا رائے ہیں حضرت ابو بکر نے اعزت کیا گیا صلی اللہ وہ بہت بڑی سزا میں انہیں کا ستر سردار پھارا گیا ہے ستر آدمی ان کا قید ہے میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں ان سے کچھ فدیہ لے لیں چلو مسلمانوں کی بھی کچھ ابداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہماری قرائے تو بڑی سخت ہے لیکن بہرحال میں ابو بکر قرائے کو قبول کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا کہ بھی ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاصی زوجہ زینب ابو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے داماد ابو العاصی جو تھے وہ بھی گرفتہ اور ابو العاصی کو چھوڑانے کے لیے بی بی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے انہی میں ابنائے رفعہ بھی تھے انہیں کہا کہ یار سننا ہمارے باپ کے پاس تو کچھ نہیں اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کرنا ہے لیکن ہمیں چھوڑانے کوئی نہیں آئے گا چھوڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے نا کہ جب ہمارے پاس مال ہوگے دولت ہوگے قوت ہو طاقہ تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دی اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو عزہ خود نے کہا کہ یار رسول اللہ واللہ حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس کوئی مان نہیں اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں سزا دینا چاہتے ہیں قتل کر دیں اب ہم قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں یہ نہیں حضور نے فرمایا اس میں ابو العاسی جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا گلے کا چاندی کا ہار تھا حضور کی جب نظر پڑی فبقا رسول اللہ علیہ وسلم حضور کو پڑے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پر دیا تھا اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آگئی اگر تم احسان کر سکو تو محمد وندی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے تو انہوں نے کہا کہ حضور اللہ یہ کوئی بات ہے آپ حکم فرمایا تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں یہ تو زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضور نے فرمایا اچھا ابو العاصی کو پیسے بھی اگرزائیور بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو لیکن آپ نے فرمایا ابو العاصی ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج جب تم کافر ہو اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے وہ نہیں تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیجوں کسی لیے حضور فرمایتے تھے دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا دامات دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کہ مدینہ پہنچ کے فوراں حضور کی بیٹی کو بھیج سارے مکہ والوں نے مخالفت کی کیا کہا رہا ہے حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں حضور سے اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعائتیں حاصل کر سکتے ہیں وہ نے کہا کہا میں نے حضور سے وعدہ کیا اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جوٹ بولنا جو ہے کافر کے نظریک بھی عیب تھا حضور نے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے مشرک تھے لیکن جوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے کہ میں جوٹ کیسے بولوں اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا قائد ہوتا ہے اور اسی کو سارے لوگ بڑا موزز اور اچھار بھی سمجھتے ہیں حالانکہ جوٹ اتنی بری کیس ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان میں لعنت بھیجی وہاں جوٹ بولنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشورے کے بعد ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے اب مدہ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وافسی کا سفر چنو ہونے والے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں تو میں نے سلام کیا میں نے کہا ماں یبکی کما یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آگیا اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر بگر صرف عمر اور سعد بچ جاتے باقی سب کو عذاب بکڑ جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ مَزَابٌ عَظِيمٌ کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا فیل فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ دیں تم نے دشمنوں کو آپ نے دشمنوں کو آپ نے اسارہ کو آپ نے سنادید ایک افار قریش کو چھوڑ دیا ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لئے دین کی عزت اور آپ جاتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فیدہ ہو جائے حیات دنیا کے لئے کتنا بڑا عطاب آیا